موسیقی 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 اور اگر نہ کیا تو نتائج مکتنے کیلئے تیار ہو جاؤں اس بات کو خان نے جا کے پریڈ گراؤن کے جلسے میں آشکارہ کیا اور کہا کہ یہ ہماری خودمختاری سالمیت ہماری قومی حمیت اور غیرت سے منافی ہے کہ ایک غیر ملکی طاقت جو ہے وہ ہمارے اکمرانوں کا پیسلہ کریں جبکہ ہمارا عائین کہتا ہے کہ خودمختاری جو ہیں وہ اللہ کی ذات کو ہیں اور تابع مرد یہ عوام پاکستان ہے حکومت بنانا تو لہٰذا وہ خان کا یہ بتایا جانا جرم ٹیرا کیا آپ میں سے کوئی پاکستانی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہندوستانی پرائیم منیسٹر کو کوئی اس طرح سائفر ملے اور پھر یہ کہا جائے کہ آپ نے عوام کو بتایا کیوں عوام ہی تو مالک ہیں اس حکومت کے اس ریاست کے اور انہی کی ووڈ سے حکومت بن دیئے ان کو یہ حق بھی نہیں ہے ان کو یہ جانکاری بھی نہ ہو کہ جو حکومت آپ کی گرائی جا رہی ہے یا گرائی گئی ہے وہ کس سازش کے نتیجے میں ہے تو یہ سائفر کی مختصر ترین کہانی ہے پھر سائفر کہتے ہیں گھوم ہوا سائفر جو ہیں وہ ایک اوریجنل دستاویز جو ہیں کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے اور وہ کوڈ بدلتے رہتے ہیں سائمائی بنیادوں پر بعد اوقات مہینوں کی بنیادوں پر اور وہ لینگویج کی ٹرانسلیشن جو ہیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بھیجنے والے ایم بی سی اور وزارت خارج میں موجود ہوتے ہیں یہ کوڈ جنریٹ ہوتے ہیں تو وہ جب ٹرانسلیشن ہوا اور پرائم منسٹر کے پاس آیا اس ٹرانسلیشن کو جان کے پتہ چل کے خان نے کابینہ کے ساتھ شیئر کیا کابینہ نے اجازت دی کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں ڈی کلاسیفائی کریں ڈی کلاسیفائی ہوا تو لہٰذا آپ کو ایک ایسا کیس ہے جس پہ ریاست کے پیسے بھی جائے کی گئے اور ہمارے خان نے مفت میں آٹھ ماہ کی جیل بھی پھلتی اسی طرح آج القادر ٹرس کیس لگا ہوا تھا جیل میں میگیا تھا خان صاحب سے ملاقات ہوئی القادر ٹرس کیس کیا ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریاست برطانیہ سے آئے اور الزام یہ تھا کہ یہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کدھر گئے آج چیلنج پہ کہہ رہے ہیں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں جمع ہے انٹی کرپشن کا کیس تب چلتا ہے جب کوئی شخص اپنے گودے کا ناجائز استعمال کرتی ہوئے ذاتی مفات کیلئے کوئی فائدہ اٹھائے کوئی مالی فائدہ اٹھائے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں اور اس کے علاوہ جو زمین ہے اس پہ انقادر انیورسٹی ہے اور انقادر انیورسٹی ایک ٹرسٹ ہیں اسی طرح ٹرسٹ ہیں جس طرح شوقت خانم ہیں اسپتال لاہور ہیں شوقت خانم کراچی ہیں پیشاور ہیں جس طرح نمل انیورسٹی ہے غریبوں کے لیے دیہات میں انیورسٹی بنائی گئی ہیں مفتالی میں خان سزا بگتر آئے پھر حکومت کی کامیابیاں دیکھیں یہ لیے حکومت بنتے ہی انہوں نے جو سب سے پہلے تیر مارا ہوئی یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا ستیاناس کیا خان نے اس پہ تشویش کا ادار کیا اور وہ کہا کہ وہ چھاتے ہیں کہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ کم از کم پاکستان کے تعلقات خوشگوار ہو آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ وزیراعظم ہے امریک کے سامنے بات کر سکتے ہیں ڈٹ سکتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کے ڈٹنے کی بات نہیں ہے ڈٹ جانے کی جن کے پاس اختیار ہیں جن کے پاس اقتدار ہیں اور جو بات صحیح معنی میں کر سکتے ہیں ان کے ڈٹ جانے کی بات ہیں جن کے پاس اقتدار ہیں میرا خیال ہے پاکستان کو اسٹیپلشمنٹی چلا رہا ہے موجودہ وزیراعظم صاحب جو ہے میں نے منتخب کار دیا منتخب نہیں کیا نامزد کیا نامزد کار دیا سر اب یہ بتائیے گا کہ اب جو اعتصاب کا آپ کا وہ نارہ ہے اب آپ اتنا ٹاپ ٹائنگ دینے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں ٹاپ ٹائنگ نہیں ہوتا ہے یہ ایک خدمت ہوتی ہے آپ نے آرڈٹ کرنا ہے حکومت کے اخراجات کا تمام محکمہ کو تو جو اس منصب کے تحت ذمہ داریہ ہوں گی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نمبرداز ماں ہو سکوں لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری سیٹیں بھی چین رہے ہیں آپ کو پتا ہے ان کو یہ بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ عمر ایوب خان کو اپوزیشن لیڈر مقرار کر رہے گی ان کو بھی ایک چیمبر ہوتا ہے دفتر ہوتا ہے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیرمین کے پاس بھی دفتر ہیں تو وہ شاید ان کی نظرے پہ ان کی ان دفاتر پہ نظری بھی ہیں ہمیں زیادہ توقع ان سے نہیں ہے تو پھر کونچے پارٹی کو اپوزیشن کے اندر لے کے آئیں گے کس کو اپوزیشن لیڈر منائیں گے میرا خیال ہے کہ نہیں وہ اسی طرح کر وہ جو لاس ٹائم تھا نا وہ ریاستہ ملک ریاستہ تھا راجہ ریاستہ اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے بشاور کے نورالم خان تھے تو نورالم خان تو آج کل ویسے بھی ادھر ہماری سائٹ پہ پھر رہے ہیں شاید کوئی ان کو امید دلا ہی گئی ہوگی اور پوزیشن کے لیے اگر کوئی اور نہیں تو اپنی تاتارد صاحب کو پوزیشن لیٹر بنا دیں دوسرا سر عمران خان سے کوئی اتجاج کے بارے میں اور جلسے کے بارے میں انہوں نے پوچھا آپ سے کوئی اس سوالے سے یہی بات ہوئی ہے اور میں نے ان کو اپڈیٹ کیا کیس کے بارے میں مروت صاحب آپ نے رات کو ایک پروگرام میں کہا کال بھی آپ نے اتر ایک بات کی تھی کہ تین سال پہ پیسر سال سے اٹھاسر سال پہ یہ ججز کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ بیل پیش کرنے جا رہے ہیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ بیل پیش کرتے ہیں اور آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کی ریزارٹ سیٹوں کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں جانا ہے اور وہ سارے ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں جن کی وہ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کو وہاں سے انصاف مل جائے گا اس طرح دیکھیں ہمیں اس امید پہ ناجائز فعل یا غیر قانونی لیجسلیشن کے خلاف آواز اس امید اس ڈر سے نہ اٹھانا کہ کئی ہمارے ساتھ نائنسافی نہ کر دیں اور میرا خیال نہیں ہے کسی اس وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی نائنسافی کرے گا دیکھیں شکریہ